یہ دنیا کی آبادی سے دور ویران پہاڑوں کے اندر یہ ایک خاصی بڑی آبادی تھی جو عام لوگوں کی نظروں سے چھپی رہتی تھی اسے جادو نگری کہتے تھے کیونکہ یہاں دنیا کے بڑے بڑے جادوگر رہتے تھے جادو نگری کا بادشاہ سامری جادوگر تھا جو دنیا میں سب سے بڑا جادوگر سمجھا جاتا تھا اس کی ایک ہی بیٹی تھی شہزادی ماروخ خود بھی بہت بڑی جادوگر نہیں تھی مگر سامری کا ایک خاص شاگیت شمشام تھا جو ماروخ سے زیادہ بڑا جادوگر تھا سامری جادوگر کی موت کے بعد اس کا خاص شاگیت شمشام جادوگر جادو نگری کا بادشاہ بن گیا تھا شمشام جادوگر عام انسانوں کے بے حد خلاف تھا اس نے حکم دے رکھا تھا کہ کوئی بھی جادوگر جادو نگری سے باہر نہ جائے اگر کوئی بغیر اجازت باہر چلا گیا تو وہ اس کا جادو چھین لے گا مگر شہزادی ماروخ کو دنیا دیکھنے کا بے حد شوق تھا اس نے بڑے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ دنیا بے حد خوبصورت ہے وہاں عجیب عجیب نظارے ہوتے ہیں گوہ جادو کے زور سے یہ سب چیزیں یہاں پیدا کر سکتی تھی مگر اصل اصل ہوتی ہے اور جادو جادو شہزادی اصل چیزیں دیکھنا چاہتی تھی چنانچہ جب سامری جادوگر کی موت کے ایک سال بعد اس کا آخری سوق بھی منالیا گیا تو شہزادی نے دنیا میں جانے کا فیصلہ کر لیا مگر چونکہ شمشام جادوگر سے اجازت لینی ضروری تھی اس لئے وہ ایک روز شمشام جادوگر کے محل میں گئی شمشام جادوگر نے شہزادی کی بڑی عزت کی کیونکہ بہرحال وہ سامری جادوگر کی بیٹی تھی کہوہ شہزادی آج کیسے آنا ہوا شمشام جادوگر نے بڑے نرم لیجے میں شہزادی سے پوچھا شمشام جادوگر میرے باپ کا آخری سوق منالیا کیا ہے اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا میں جاؤں اور وہاں کی سہر کروں شہزادی ماروخ نے مسکراتے ہوئے کہا وہاں جا کر تم کیا دیکھوگی تم جو کچھ چاہو میں تمہیں یہی مہیا کر دوں گا بلکہ میں ہی کیا تم خود دنیا کی ہر چیز پیدا کر سکتی ہو شمشام جادوگر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا مگر میں اصل چیزیں دیکھنا چاہتی ہوں شہزادی نے جواب دیا یہ انہ ممکن ہے شہزادی میں تمہیں دنیا میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا شمشام جادوگر نے فیصلہ کن لیجے میں کہا مگر کیوں شہزادی نے حیران ہوتے ہوئے کہا اسے یقین تھا کہ شمشام جادوگر کمز کم اسے انکار نہیں کرے گا مگر شمشام نے سکتی سے جواب دے دیا تھا اس لیے کہ یہ تمہارے باپ سامری جادوگر کا حکم ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی جادوگر دنیا میں جا کر لوگوں کو تنگ کرے یا ان کی امداد کرے شمشام نے جواب دیا میں وعدہ کرتی ہوں کہ نہ ہی کسی کو تنگ کروں گی اور نہ ہی کسی کی امداد کروں گی شہزادی نے جواب دیا نہیں میں سامری جادوگر کا بنائے ہوا قانون نہیں دوڑ سکتا شمشام نے آخری فیصلہ کرتے ہوئے کہا دیکھو شمشام جادوگر یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے بادشاہ ہو مگر تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بچپن سے ہی کتنی زدی ہوں میری زد کو تو سامری جادوگر بھی نہیں ٹال سکتا تھا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہر قیمت پر دنیا میں جاؤں گی شہزادی نے انتھائی گسی لے لیجے میں جواب دیا اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارا جادو چھین لوں گا اور پھر تم کبھی واپس جادو نگری میں نہیں آ سکو گی شمشام نے بھی گسی لے لیجے میں کہا مجھے پرواہ نہیں ہے اب میں ضرور جاؤں گی شہزادی گسے کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی ٹھہرو شہزادی زدنا کرو میں جانتا ہوں کہ تم بہت زدی ہو تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ ضرور کرو گی اس لیے میں تمہارے لیے گنجائش نکالتا ہوں شمشام نے جواب دیا کیا گنجائش نکالوگے شہزادی نے پوچھا میں تمہارے باپ سامری جادوگر کی روح کو طلب کر کے یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ جو فیصلہ کرے وہ مجھے بھی منظور ہوگا اور یقیناً تمہیں بھی شمشام نے جواب دیا ہاں یہ ٹھیک ہے میرا باپ جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے بھی منظور ہوگا مجھے یقین ہے کہ میں اپنے باپ کی روح کو منالوں گی شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سامری کی روح جو فیصلہ کرے گی میں اس پر عمل کروں گا شمشام نے کہا اور پھر اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر سامری کی روح کو بلانے کا منتر پڑھنا شروع کر دیا شہزادی نے بھی سر چھکا لیا شمشام کافی دیر تک منتر پڑھتا رہا پھر اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا اور کمرے میں دھوان سچا گیا تھوڑی دیر کے بعد جب دھوان چھٹا تو سامری جادوگر وہاں موجود تھا اس کے چہرے پر بہت گصہ تھا مجھے کیوں بلائیا گیا ہے اس نے کڑکدار لیجے میں شمشام جادوگر سے پوچھا اور شمشام جادوگر نے سارا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا سامری جادوگر نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر اس سے مخاطف ہو کر کہنے لگا کیوں ماروخ دنیا میں کیوں جانا چاہتی ہو بابا جی میں دنیا کی سیار کرنا چاہتی ہوں شہزادی ماروخ نے جواب دیا نئی تم وہاں نہیں جا سکتی شمشام جادوگر کا فیصلہ ٹھیک ہے سامری نے گسیلے لیجے میں جواب دیا نئی بابا جی میں ضرور جاؤں گی شہزادی نے بھی فیصلہ کن لیجے میں جواب دیا پہلے تو سامری جادوگر نے بھی شمشام کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر جب شہزادی اپنی زد پر اڑی رہی تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تم دو شرطیں پوری کر لو تو تم دنیا میں جا سکتی ہو سامری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا وہ کیا شرطیں ہیں شہزادی نے پوچھا پہلی شرط تو یہ ہے کہ کوئی آدم ذات جادو نگری میں آ کر تم سے شادی کی درخواست کرے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آدم ذات شمشام جادوگر سے مقابلہ کر کے اسے شکست دے دے اس کے بعد تم اس آدم ذات سے شادی کرنے پر مجبور ہوگی شادی کے بعد تم دنیا کی سیرک ہو جا سکتی ہو سامری جادوگر نے تین شرطیں بتلاتے ہوئے کہا یہ شرطیں تو ناممکین ہیں بھلا آدم ذات جادو نگری میں کیسے پہنچ سکتا ہے چلو اگر پہنچ بھی جائے تو وہ شمشام کا مقابلہ کس طرح کر سکتا ہے وہ تو جادو نہیں جانتا ہوگا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے شہزادی نے تلویل آتے ہوئے کہا بس جو میں نے کہہ دیا وہ آخری ہے اور یہ بھی سن لو کہ اب تم ان شرطوں کو پورا کیے بغیر جادو نگری سے باہر نہیں نکل سکو گی سامری نے جواب دیا اور پھر ایک زوردار کڑاکے کے ساتھ سامری کی روح قائب ہو گئی شمشام جادوگر کے چہرے پر تنزیہ مسکرہ ہٹھی تم نے اپنے باپ کا فیصلہ سن لیا اب جاؤ اور انتظار کرو کہ یہ شرطیں پوری ہو جائیں شمشام نے اسے مخاطب ہو کر کہا میں جانتی ہوں میرے باپ نے یہ نممکن شرطیں رکھی ہیں اس لئے کہ نہ یہ پوری ہوں نہ میں دنیا میں جا سکوں شہزادی نے روتے ہوئے کہا اور پھر روتے ہوئے واپس اپنے محل کی طرف چل پڑی اس کی تمام حسرتیں اس کے دل میں ہی رہ گئیں مگر اب وہ مجبور ہو گئی تھی کیونکہ سامری جادوگر کا فیصلہ کوئی بھی نہیں توڑ سکتا تھا آنگلو پانگلو کو جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک انتہائی خوبصورت باغ میں دیکھا باغ اتنا خوبصورت تھا کہ اس سے خوبصورت باغ تو انہوں نے پرستان میں بھی نہیں دیکھا تھا وہ باغ کی خوبصورتی دیکھ کر بہت متاثر ہوئے آنگلو دیکھو کتنا خوبصورت باغ ہے بانگلو نے آنگلو سے مخاطب ہو کر کہا خوبصورت تمہارا دماغ تو کہیں نیولے جیسا تو نہیں ہو گیا باغ کی بھی کوئی صورت ہوتی ہے پھلا صورت تو آدمیوں کی ہوتی ہے عورتوں کی ہوتی ہے بانگلو نے فلسفہ بگھارنا شروع کر دیا اچھا اچھا بس زیادہ سر نہ کھاؤ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میشہ نیولے ہی رہیں گے تمہیں خوبصورتی کا احساس ہی نہیں رہا بانگلو نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا زیادہ روب نہ دکھاؤ تم دبلے پتلے کمزور سے نیولے ہو اور میں موٹا تازہ بھی تمہیں کھا جاؤں گا آنگلو نے غسیلے لیچے میں کہا تم مکل سے پیدل تم مجھے کھاؤ گے تو میں نہیں معلوم کہ میری اقلمندی کی وجہ سے ہی ہم نے نیولے بن کر ناک دیوتا کا مقابلہ کیا تھا اگر میں یہ ترکیم نہ سوچتا تو تمہارا گوشت اس وقت ساپوں کے پیٹ میں اُدھر چکا ہوتا بانگلو نے اکڑتے ہوئے کہا ارے ہاں مجھے اب خیال ہے کہ تم نے ہی نیولے بننے کی تجویز پیش کی تھی اب ہم نیولے سے آدمی کیسے بنیں گے اب ہم سے کوئی شہزادی کیسے شادی کرے گی آنگلو نے روتے ہوئے کہا ارے موٹے ظاہر ہے دنیا میں کہیں نیولی شہزادی ہوگی ہم اس سے شادی کر لیں گے ہم نے شادی تو کرنی ہے چاہے وہ عورت ہو یا نیولی بانگلو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا نیولی سے تم شادی کرنا میں تو کسی عورت شہزادی سے شادی کروں گا آنگلو نے روٹتے ہوئے کہا اچھا اچھا وقت تو آئے پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں بانگلو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ انگلو کوئی جواب دیتا اچانک ان دونوں نے شہزادی ماروخ کو باغ میں داقل ہوتے دیکھا شہزادی ماروخ اتنی خوبصورت تھی کہ انہیں پچھلی تمام شہزادیاں بھول گئیں اور وہ دونوں حیرہ سے بت بنے اسے دیکھتے ہی رہ گئے بھا 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 یہ عورت میری بیوی بننے کے لائک ہے میں سے شادی کروں گا بانگلو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا ہاں تم جیسے دبلے پتلے سے شادی کرے گی اور یہ اسے یقیناً مجھ جیسا موٹا تازہ آدمی پسند آئے گا دیکھ لینا آنگلو نے گسیلے لیچے میں کہا چلو شرط لگا لو اگر یہ مجھے پسند کرے تو تمہیں ایک طرف ہٹ جانا اور اگر یہ تمہیں پسند کرے تو میں سے شادی کر لوں گا بانگلو نے شرط لگاتے ہوئے کہا ہاں ہاں مجھے منظور ہے آرے مگر تم نے آخر میں کیا کہا تھا اچانک آنگلو نے چونکر پوچھا آپ تو تم منظور کر چکے ہو اس لئے تم شرط سے مکر نہیں سکتے آنگلو نے گسیلے لیچے میں کہا آرے واہ تمہاری شرط آنگلو کو اتنا گسہ آیا کہ اس نے اچھل کر بانگلو پر حملہ کر دیا اور بانگلو اس کے حملے سے بچنے کے لیے تیزی سے دوڑتا ہوا سیدھا شہزادی ماروک کے پیروں میں جالب ٹا وہ ایک ہوس کے کنارے بینچ پر سر جھکا ہے ہموش بیٹھی تھی آنگلو اس کے پیچھے بھاگا مگر بتہاشا موٹا ہونے کی وجہ سے وہ اتنی تیزی سے نہیں دوڑ سکتا تھا اس لئے جب تک وہ شہزادی کے پاس پہنچتا شہزادی چونک کر اپنے پیر انچے کر لیے اب تو بانگلو نے اچھل اچھل کر بینچ پر چڑھنے کی کوشش کی مگر بینچ ہاسی انچی تھی اس لئے وہ وہاں تک نہ پہنچ سکتا تھا اتنے میں آنگلو بھی وہاں پہنچ گیا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ یہ عورت تم سے شادی نہیں کرے گی دیکھو اس نے تمہیں دیکھتے ہی اپنے پیر انچے کر لیے ہیں اب میں آیا ہوں اب وہ اپنے پیر نیچے کر لے گی آنگلو نے خوشی سے بھرپور لیجے میں کہا اور پھر شہزادی ماروخ سے مخادب ہو کر کہنے لگا میری ہونے والی بی بی تمہارا شہر تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے پیر نیچے کر لو شہر کے سامنے پیر انچے کرنا بیعد بھی ہے آنگلو نے بڑے سنجیدہ لیجے میں کہا مگر ظاہر ہے وہ نیولے بنے ہوئے تھے اس لئے شہزادی ان کی بات نہ سمجھ سکی وہاں بڑے غور سے ان دونوں نیولوں کو دیکھ رہی تھی جن میں سے ایک بہت موٹا تھا اور ایک بلکل دبلہ پتلا اسے حیرت اس بات پر تھی کہ دونوں نیولے اس کی بینچ کے نیچے اچھلکود کر رہے تھے شہزادی نے انہیں بھگانے کے لیے ششکاری بھری مگر وہ دونوں بدستور اپنی جگہ ڈٹے رہے ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک شمشام جادوگر بھاگتا ہوا باغ میں آیا اور شہزادی کے قریب آ کر کھڑا ہو گئے اس کی نظریں ان نیولوں پر جمسی گئیں ہوں تو یہ آدمزاد جادو نگری میں داخل کھونے میں کامیاب ہو ہی گئے مگر میں نے یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا شمشام جادوگر نے موہی موہ میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا یہ آدمزاد ہیں شہزادی ماروخ چونکر بولیس کے چیرے پر شدید حیرت نمدار ہو گئی تھی ہاں شہزادی یہ دونوں آدمزاد ہیں جنہیں سامپوں کے سب سے بڑے دیبتا کام راجہ نے ہمارے ہاں بھیج دیا ہے شمشام جادوگر نے جواب دیا اوہ اس کا مطلب ہے کہ میری پہلی شرط خود بخود پوری ہو جائے گی شہزادی نے مصرد بھرے لیجے میں جواب دیا نئی شہزادی یہ یہاں نہیں رہ سکتے ہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا شمشام جادوگر نے غسیلے لیجے میں جواب دیا اور پھر اس نے ان دونوں کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے موہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا عبردار تو میں نے ہلاک نہیں کرو گے شمشام جادوگر یہ میری پناہ میں ہیں شہزادی اچھل کر کھڑی ہو گئی اور اس نے انتہائی کو سیلے لیجے میں کہا نئی شہزادی تو میں نے پناہ نہیں دے سکتی کوئی آدمزاد تو جادوگر نہ ہو جادو نگری میں نہیں رہ سکتا شمشام جادوگر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا نئی میں نے پناہ میں لے چکی اور تم جانتے ہو کہ جادوگر جب کسی کو اپنی پناہ میں لے لے تو دوسرا اگر نقصان پہنچائے تو براہ راست اس جادوگر سے جنگ تصور کی جاتی ہے شہزادی نے جواب دیا شہزادی زد نہ کرو تمہارے زد جادو نگری کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے یہ آدمزادی یہاں پتنا فساد بھی کھڑا کر سکتے ہیں شمشام جادوگر نے قدرے ڈھیلے پڑتے ہوئے کہا کیونکہ ظاہر اب جانتا تھا کہ شہزادی ماروخ سامری جادوگر کی بیٹی ہے اور سامری جادوگر نے اپنا تمام علم اسے سکھا دیا ہے اس کا فیصلہ میں کروں گی تم نہیں مجھے بھی جادو نگری سے اتنی محبت ہے جتنی تمہیں شہزادی نے جواب دیا ٹھیک ہے مگر یاد رکھنا ایک دن تمہیں بھی وہی فیصلہ کرنا پڑے گا جو میں کرنا چاہتا ہوں شمشام جادوگر نے کہا اور پھر وہ پیر پٹکتے ہو وہاں سے چلا گیا اس کے باگ سے باہر جانے کے بعد شہزادی آنگلو بانگلو کی طرف متوجہ ہوئی جو ہموشی سے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے شہزادی چند لمحے نے بغور دیکھتی رہی پھر اس نے آنکھیں بند کر کے موہی موہ میں کچھ پڑنا شروع کر دیا تھوڑی دیر تک کوئی منتر پڑھنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور ان دونوں کی طرف زور سے پھوک ماری اس کے پھوک مارتے ہیں ان کے گردسیا رنگ کا دھوان چھا گیا چند لمحوں بعد جب دھوان چھٹا تو اب وہاں نیولو کی وجہ آنگلو بانگلو اپنی اصل شکل و صورت میں کھڑے تھے وہ دونوں حیرت سے یوں اپنے آپ کو ٹٹرول کر دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین نہ آ رہا کہ واقعی اپنے اصلی روپ میں آ گئے ہوں مگر شہزادی نے انہیں اصل روپ میں دے کر برا سمو بنایا اور اس کے چہرے پر بزاری اور جنجلات کی شکنے نمدار ہو گئی کیونکہ ظاہر ایسے وہ دونوں آدم ذات قطن پسند نہیں آئے تھے شکریہ خوبصورت عورت تمہارا بہت شکریہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے اب میں اس احسان کا بدلہ یوں چکا سکتا ہوں کہ میں تم سے شادی کرلوں آؤ آؤ چل کر کسی مولوی کو ڈھونڈے جو ہمارا نکاہ پڑھا دے بانگلو نے مصرد بھرے لیجے میں کہا اور پیش شہزادی کی طرف یوں بڑھا جیسے اسے ہاتھ سے پکڑ کر چل پڑے گا مولوی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے میں تم سے بغیر مولوی کے شادی کرنے پر تیار ہوں آنگلو نے اپنے سینے کو دھول کی طرح بجاتے ہوئے فخری لیجے میں کہا کیا تم دونوں پاگل ہو شہزادی نے انتائی جنجلاہٹ بھرے لیجے میں کہا نہیں ہمارا نام پاگل نہیں بلکہ آنگلو بانگلو ہے یہ بانگلو ہے اور میں آنگلو اس کی بات مت سنو یہ تو احمق ہے اس کے اخروڑ جتنے سر میں اخروڑ کی گری جتنا بھی مغز نہیں ہے بانگلو نے اپنا طرف کراتے ہوئے کہا اب ایک خجور کی اولاد کیا شادی مغز سے ہوتی ہے میرے جیسے صحت مند شہر کے ہوتے ہوئے تمہیں کون پوچھے گا آنگلو نے اسے زور سے دھکا دیتے ہوئے کا اور بانگلو بیچارہ اس کے دھکے سے اچھل کر دور جا گرا ٹھہرو لڑو نہیں پہلے یہ بتلاو کہ تم یہاں کیسے آئے اور کیوں آئے ہو شہزادی نے اس پار مسکراتے ہوئے پوچھا اسے یہ دونوں خاصے دلچسپ لگے تھے نہیں پہلے تم اپنا طرف کراؤ تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کسی گھٹیا اور اسے تو شادی نہیں کرنے جا رہے بانگلو نے اٹھتے ہی سوال جڑ دیا ہاں ہاں پہلے اپنا طرف کراؤ کیونکہ مجھے یہ تو معلوم ہو کہ میری بیوی کون ہے ایسا نہ ہو کہ کل کو لوگ مجھ سے پوچھے اور میں بتانا سکوں آنگلو نے بھی بانگلو کی بات کی تعیید کر دی بگر تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں تم سے شادی کروں گی شہزادی نے اس بار قدر غسیلے لیجے میں کہا یہ تمہیں کہہ رہی ہے بانگلو جواب دو میرے ساتھ تو ظاہر ہے اس نے شادی کرنی ہی کرنی ہے آنگلو نے بانگلو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا وہاں مجھے کہہ رہی ہے تمہیں کہہ رہی ہے تم جواب دو شادی کی درخواست پہلے میں نے کی تھی اور عورت صرف اسے شادی کرتی ہے جو پہلے درخواست کرے بانگلو نے حسب دستور اکلمندی کا مظہرہ کرتے ہوئے کہا درخواست کرنے سے کیا ہوتا ہے تم نے مولوی کی شرط لگائی تھی شادی کرنے کے لیے میں نے بغیر شرط کے بات کی تھی اور عورتیں شرط لگانے والوں سے شادی نہیں کرتی بے شک پوچھ لو آنگلو نے جواب دیا جو میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو اور سنو میرے ساتھ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا نام شہزادی ماروخ ہے اور میں جادو نگری کی شہزادی اس لئے عدب سے بات کرو شہزادی نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا عدب وہ کہاں ملتا ہے مجھے بطلاؤ میں ابھی لے کے آتا ہوں پھر اسی سے بات کروں گا آنگلو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا شہزادی یہ آنگلو بالکل پاگل ہے اس کی باتوں پر نہ جاؤ تو میرے ساتھ بات کرو مجھ جیسا کلمند شوہر تمہیں دنیا بھر میں نہیں ملے گا اور شہزادیوں کے شوہر ہمیشہ کلمند ہی ہوتے ہیں پاگل نہیں بانگلو نے کہا بکواس مت کرو بتلاو تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو بنا یاد رکھو بھی جلا کر را کر دوں گی شہزادی کو ان کی بکواس پر اس بار واقعی غصہ آ گیا تھا بتلایا تو ہے اور کیا بتلائیں ہم آنگلو بانگلو ہیں اور یہاں تم سے شادی کرنے آئے ہیں آنگلو کو بھی شہزادی کی بات پر غصہ آ گیا شکل دیکھی اپنی بیوکوف آدمزادو میں نے اب تک تمہیں بہت برداشت کیا ہے مگر تم واقعی پاگل ہو اس لئے شہزادی نے کہا ابھی اس نے فکرہ مکمل نہیں کیا تھا کہ بانگلو بول پڑا اس لئے تم ہم سے شادی کرنے پر تیار ہو یہی کہنا چاہتی ہو ٹھیک ہے اچھا فیصلہ ہو چلیں شادی 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 کیا بکواس لگا رکھی ہے میں تم سے شادی نہیں کروں گی شہزادی نے جنجلا ہٹ سے چیکھتے ہوئے کہا بس سن لیا اب ہٹ جاؤ شہزادی تم سے شادی نہیں کرے گی اس نے کہہ دیا ہے شہزادی مجھ سے شادی کرے گی آنگلو نے بانگلو کو زبردستی پیچھے در کرتے ہو بڑے فکریہ لے جمع کہا میں تم سے بھی شادی نہیں کروں گی موٹے بے وکوف شہزادی نے پہلے سے بھی زیادہ غسی لے لے جمع کہا چلو حساب برابر ہو گیا دراصل شہزادی ہم دونوں کو پسند کرتی ہے آؤ ہم مل کر شادی کر لیں آدھی شہزادی تمہاری آدھی میری ٹھیک ہے نا بانگلو نے فوراں آگے بڑھ کر کہا پھر اس سے پہلے کہ آنگلو کوئی جواب دیتا شہزادی نے اپنا ہاتھ ان کی طرف اٹھایا اور موہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا مگر آنگلو نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا ادھر بانگلو بھلا پیچھے کب رہنے والا تھا اس نے چھپڑ کر شہزادی کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا اور اسی لمحے شہزادی کا منتر بھی ختم ہو گیا منتر ہتم ہوتے ہی ایک زوردار کڑاکا ہوا اور ان کے گرد دھوان سا پھیلتا چلا گیا مگر چونکہ ان دونوں نے شہزادی کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اس لئے شہزادی بھی اس دھویں کی زد میں آگے چند لمحوں بعد دھوان چھٹا تو تینوں وہاں سے غائب ہو گئے تھے